کیونکہ توحید ایک ایسا انوان ہے توحید ایک ایسا کاپک ہے توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ پوری زندگی آدمی صرف اسی پر بولتا رہے ہیں اس کی افادیت اس کی اہمیت اس کی فضیلت سمجھنے کے لیے صرف آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا جتنے رسولوں پیغمبروں کو بھیجا تمام کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو توحید کا پیغام سنا دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی گفتگو کی توحید کی گفتگو کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو کہا کہ آئے معاذ تمہیں ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے جب گفتگو کرنا تو توحید کے بارے میں کرنا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کرنا تو توحید اصل ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے توحید ایک ایسی شے ہے توحید ایک ایسا عنوان ہے توحید ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا سے دشمنی مول لی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیرت معاذ بن جمل رضی اللہ تعالیٰ نحو کو نصیحت کرتے ہوئے لا تشرک باللہ وین قتلتا او حرقتا اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے اگر تم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے تو بھی اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرنا ہے توحید یا سلح توحید کی بنیاد پر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوگا جس کی توحید میں خلل ہے نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے جو شخص اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے نیک عمل کرے اپنے رب کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے